ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں جلسے کبھی تو گاؤں والوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور کبھی جلسے مدرسوں کی طرف سے ہوتے ہیں یہ بھی ایک جلسے کا پرگرام ہے تقریری پرگرام ہے مدرسے ہی کی طرف سے ہوا ہے یا ہو رہا ہے لے گئے 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 آپ اتنا نہ بھولیں جو دوسرے جلسے ہوتے ہیں وہ مدرسوں کی طرف سے ہوتے ہیں یہ بھی مدرسہ کی طرف سے ہے کیونکہ یہ جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہاں مدرسہ ہے یہاں پہ مدرسہ ہے لیکن کتنا ذہن میں رہے کہ یہاں اگر دانشگاہ ہے تو ساتھ میں خان پاہ بھی اگر دانشگاہ ہے تو ساتھ میں خانکاہ بھی ہے دانشگاہ کے ساتھ خانکاہ کا تعلق جب ہو جائے کرتا ہے تو اس جلسے کا ایک الگ مقام ہوتا ہے وہاں کے فارغین طلبہ کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہم جسے اصحاب صفہ کہتے ہیں جو مزدہ نبوی کی سہن میں باہر ایک بہت بڑا چپترہ تھا جہاں پر صحابہ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد رسول اللہ سے تعلیم لیا کرتے تھے اسی کو وہاں پر تعلیم لینے والوں کو صحابہ صفہ کہا گیا اور اسی چوترے کو مدرسط الرسول کہا گیا مدرسط الرسول کہا گیا اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا اس دور میں جم نو مسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے تو آخر کون سی کتاب پرہاتے تھے وہ کون سی کتاب تھی جس کو پیارے آقا پرہاتے تھے کیا یہ یہ سرنان قرآن تھی تب تو اس کا وجہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے اگر کوئی کہے کہ قرآن شریف کو بہاتے تھے سرکار تو قرآن شریف اس وقت اس حیثیت میں تھا ہی نہیں نزول قرآن کا زمانہ تھا اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آخر سرکار ان نو مسلم صحابہ کو کیا بہاتے تھے کوئی اقناب نہیں دی تو سرکار ان نو مسلم صحابہ کو کتاب محبت پر حیاء کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کتاب محبت پر حیاء کرتے تھے والفاظ نہیں رہاتے تھے بلکہ علم سکھاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ کا شکر ہے والا فخر علی مفتی کے نام سے مشہور نہیں ہوں 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 مشہور ہونا اور چیز ہے ہونا اور چیز ہے کیا کہنے سرکار کیا پڑھاتے تھے کون سی کتاب پڑھاتے تھے کیا یہ قانون شریعت تھی کیا یہ نحمین تھی کیا ہدایت انہوں تھی کیا مشکات تھی کیا بخاری تھی کیا قرآن شریف تھا سرکار کیا پڑھاتے تھے پڑھائے الفاظ جاتے ہیں اور سکھایا علم سرکار علم سکھاتے تھے ایک ہوتا ہے کتاب میں سچی نماز میں ہم نے پڑھایا وضو کیے چار فرائض ہیں واض 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 یہ الفاظ میں پڑھانا ہوا اور ایک ہوتا ہے ہم نے اپنے لڑکے بٹھایا کہا اے لوٹا پانی لیا کہا یہ ہاتھ بلو تنمر سے کلی کرو یہ کرو وہ کرو اس کو سکھانا بولتا ہے شریعت میں ایک ہوتا ہے عقیقہ قانون شریعت لے کر گیا ہے پڑھو عقیقہ ایسے ہوتا ہے عقیقہ سنت ہے اب اس نے کہا حقیقہ سنت ہے مارا چھڑی حقیقہ عقیقہ سنت ہے اب وہ عقیقہ اس کو پرحانہ کہتے ہیں آئے ایک ہوتا ہے اے بیٹھے ادھرا بکرا لٹایا دعا پڑھا کہا اس کو جبا کرو اس کو کیا کہتے ہیں علم یہ ہے علم سکھانا اور وہ ہے پرحانا سرکار صحابہ کو پڑھاتے نہیں تھے بلکہ علم سکھانا اگر شریعت میں علم دین پڑھنا نہیں فردہ ہے علم دین سیکھنا فردہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز علم دین سیکھنا فردہ ہے کہیں سرکار نے جہ نہیں رشاد ہوایا طلب العلم سرکار نے فرمایا ہے قرد العلم نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا علم کا سیکھنا فردہ ہے سرکار نے جہ نہیں فرمایا علم کا پڑھنا فردہ ہے علم دین سیکھ جاؤ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابہ حاضر ہوتے تھے سرکار انہیں علم دین سیکھاتے تھے سیکھایا ہے اور ساتھ میں ان کے دل کی صفائی فرمائی وہ ہوا علم شریعت اور ساتھ میں سرکار کی صحبت میں جب صحابہ کے دل کی صفائی ہوئی تو اسی کا نام ہے معارفہ ایک طرح شریعت مل رہی ہے دو ذری طرح معارفت مل رہی ہے اور جب شریعت و معارفت کا سنگم ہوا تو صدی کے اکبر بنے عمر فاروق کے آدم بنے سبحان اللہ سبحان اللہ جب شریعت و معارفت کا سنگم ہوتا ہے تو وہ شخصیت صدی کے اکبر بنتی ہے عمر فاروق کے آدم بنتی ہے اس سے سرکار کا دور ختم ہوا صحابہ کا دور چلا وہی ہوتا رہا بزرگوں کا دور آیا ہے اولیاء اکرام نے اپنی خانگاہوں میں مدرسہ چلانا شروع کیا مدرسہ چلے ہیں دس بچے پانچ بچے دل کی صفائی بھی ہو رہی ہے ساتھ میں شریعت کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے اسی کو شریعت و معارفت کہتے ہیں یہیں شریع علم سیکھنا فرد ہے اور ساتھ میں معارفت ہی شریعت کا خلاصہ ہے معارفتِ الہی ہی شریعت کا خلاصہ ہے صحابہ کا دور ختم ہوا تابعین کا دور ختم ہوا ایک زمانہ ایسا آیا جب مدرسہ خانگاہوں سے جدہ ہونے لگے جب مدرسہ خانگاہوں سے جدہ ہونے لگے تو شریعت تو رہ گئی معارفت دور ہونے لگی معارفت دور ہونے لگی آپ ایک اسی جگہ بیٹھے ہو جہاں پر تانشکاہ بھی ہے اور خانگاہ بھی ہے جب خانگاہ اور تانشکاہ کا سنگم ہوتا ہے تو وہاں سے فارغ ہونے والے بچے شریعت و معارفت کا سنگم لے کر جاتے ہیں سبحان اللہ یہ صاحب سجدہ حضرت مولانا صوفی علامہ ڈاکٹر زیاودین صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کے بارے میں ایک صاحب نے فرمایا کہ حضرت کو سند کہاں سے ملی تھی ہم نے کہا اچھا صدیقی اکبر کو سند کہاں سے ملی تھی عمر فارغ کے آدم کو سند کہاں سے ملی تھی عثمانِ غنی کو سند کہاں سے ملی تھی مولا علی کے پاس کہاں کی سند تھی کس مدر سے کی سند تھی ارے سند وہ لیتا ہے جو جیس فرضی ہو اور اگر ولی کی نگاہ کرن سے عالم شریعت بنا ہو تو اسے سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خود بخوصن یافتہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باز ہے اگر معارفت سے علم خالی ہو تو اب یہی علم تکبر پیدا کرتا ہے غرور پیدا کرتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے غرور پیدا کرتا ہے انا پیدا کرتا ہے اگر معارفتِ الٰہی سے علم خالی ہوتا ہے تو اسی میں تکبر پیدا ہوتا ہے اسی میں انا ہوتا ہے اسی میں غرور پیدا ہوتا ہے حضرت مخدومِ سمنہ علیہ الرحمن الرزوان احمد آباد کی سرزمیر پر تشریف لے گئے بہت بلے ایک عالم دین تھے منطق و فلسفہ میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے حدیث و تفسیر میں ان کے بھلہ کوئی نہیں تھا نحو صرف میں ان کا کوئی حموظن نہیں تھا انہوں نے ایک گدری پوشت کو جب دیکھا انہوں نے مزاق اڑایا مزاق اڑایا انہیں نہیں معلوم تھا یہ منطق و فلسفہ سے بھی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا راستہ مل جائے تفسیر تو اس لیے ہے خدا کا راستہ مل جائے حدیث تو اس لیے ہے کہ خدا کا راستہ مل جائے اور یہ نہ ہوا صرف تو اس لیے ہے کہ خدا کا راستہ مل جائے معرفتِ الٰہی حاصل ہو جائے ورنہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے اگر ان سے معرفتِ الٰہی کا حصول نہ ہو سکے تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو معرفتِ الٰہی کے حصول کا ذریعہ تھے اور وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا انہیں تنگاپر پیدا ہوا یہ کون سا فقیر یہ کون سا دیمانہ ہے یہ کون سا مجنوع ہے انہوں نے محلے میں مداد بنانا شروع کیا یہ خبر مغدوم سمنہ تک پہنچی جب مغدوم سمنہ تک پہنچی مغدوم اشرف نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلوایا ون مغرور اور بالکل رعونت بھرے گھمند میں ہفتے مقصودوں میں سمنہ کی بارگاہ میں پہنچے حضرت مغدوم اشرف سمنانی نے ایک نگاہ علایت اوپر اٹھایا جب نگاہ علایت اٹھایا تو حضرت کا سینہ علم سے خالی ہو گیا سینہ علم سے خالی ہو گیا اس لیے کہ آپ ہی کے جت کے حالانے پورے انہ ساکر کو ایک پیالے میں بھر دیا تھا پورے انہ ساکر کو ایک پیالے میں بھر دیا تھا تاکر پرخوں میں سمنہ نے مالانہ کے پورے علم کو ایک نگاہ سے وہ کھیج لیا کہ اس میں کونسی بڑی بات ہو گئی جب آپ کا علم کہ علم سینہ سے خالی ہو گیا سینہ سے علم خالی ہو گیا اور سینہ جب بالکل مجرر عن علم ہو گیا تو حضرت قدموں میں گر گئے توبہ کیا تو اب اگر علم معرفتِ الٰہی کا ذریعہ نہ بن سکے تو علم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے علم تو معرفتِ الٰہی کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے اپنے وقت کے امامِ عاظم کو بھی جب معرفت کا کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو حضرتِ بحلول دانا کی بارگاہ میں جاتے تھے اگر امامِ احمد بن حنبل جو بہت بلے مجردیدو مجتہی تھے جب انہیں معرفتِ الٰہی کا مسئلہ پوچھا ہوتا تھا جو جنابِ بیش رحافی کی بارگاہ میں جاتے تھے ایک ایسی جگہ وہ بیٹے ہو جہاں بردان عشقہ ہے خان کا بھی ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو آج رہی چار دن کے بعد اس مدرسے میں آنا تب آپ کو پتا چل جائے گا خان کا حقہ اثر کیا ہوتا ہے ایک ہی سے بچے آپ کو سلام کرنا شروع کر دیں گے آپ سے مصافحہ ملانا شروع کر دیں گے یہ خان کا حقہ اثر ہے انہاں بہت سے مدرسوں میں چلے جاؤ پورا مدرسہ کہل جاؤ لیکن کوئی بچہ پوچھنے کے لئے تجار نہیں ہوگا کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے کیا پقصد ہے کیسے لئے آئے ہو کیا علم کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی پڑا پورا آ جائے تو اس سے سلام مت کرو کیا علم سیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بزرگ آ جائے اس سے مصافحہ نہ ملائے جائے اس کی خیدیت نہ پوچھیں جائے لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے مگر وہ خالی مدرسہ ہے اور یہاں دانشگاہ بھی ہے اور خان کا بھی ہے دانشگاہ میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو خان کا میں منتل مقصود پر پہنچایا ہے نعرے تقدیر نعرے رسالت خان کاہِ اباسیہ وارسیہ واسورہ شریف مدرسہِ سنت عین الولو جشنِ دستارِ حفظ و قرق نعرے تقدیر نعرے رسالت سبحان اللہ علم کا تعلق عقل تھے اگر عقل نہ ہو تو آدمی عالم نہیں بنجھ سکتا اور معرفت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہاں پر عقل پیچ میں واسطہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات سے ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی پاگل ہے دیمانہ ہے وہ عالم نہیں ہوگا مجدد نہیں ہوگا عالم نہیں ہوگا مفتی نہیں ہوگا محقق نہیں ہوگا مدقق نہیں ہو سکتا حافی نہیں ہو سکتا کاری نہیں ہو سکتا اس لیے کیوں پیوکوب ہے اسے عقل نہیں ہے لیکن بہت سے دیمانوں کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شہروں میں کہ اللہ کا ولی ہے مجذوب ہے پوچھا گیا یہ کان ہے لوگ کہتے ہیں مستان ہے باہ باہ مستان ہے دنیا ہوں سے انہیں مستان کہتی ہے مجذوب کہتی ہے بے عقل یعنی اگل من کل دنیا سے تھو گئی ہے ایک لوگی ہے اللہ کے طرف یہ علم شریعت معارضتِ الہی کا ذریعہ ہے اور جہاں پر علم شریعت کا خیحد ہے وہی سے معارضتِ الہی کی شروعات ہوتی ہے جنابِ مولانا جلال اپنی علی رنبر اپنے ہم نشویروں میں محمی گفتگو تھے ہاتھ شمش تبریزی کا گزر ہو گیا ہاتھ شمش تبریزی نے پوچھا اے مولانا جلومی یہ آپ کیا کر رہے ہو انہوں نے پوچھا یہ میرا حال ہے یہ میرا کال ہے اس کو آپ لوگ نہیں اسمہ سکتے ہو چلو آپ بھی مہنے ہو پاگل ہو مجنوع ہو یہ میرے کال کو آپ سمجھ دیں سکتے ہو کہا اچھا کتاب مولانا رومی کے ہاتھ میں تھی ہستے شمش تبریزی نے کتاب کو چھینہ سامنے حوز تھا اس میں ڈال دیا جو وہ حوز میں ڈال دیا اب مولانا رومی گستے میں بھر گئے ناراں ہوئے یہ کیا کا ڈالا تم نے میری کتاب کو کیوں چھین لیا تعلام نے کوں ڈال دیا ہوز میں کیوں ڈال دیا مولانا ہستے شمش تبریزی نے فرمایا میں نے ڈالا ہے تو تم نکال مولانا رومی نے کہا کیا بے اکلسی کی باتیں ہیں کتاب تو بھی گئی ہوگی کتاب تو پھڑ جائے گی اب تو میری کتاب جہے کتاب نہ رہی وہ تو بہت سیدھا ہو گئی ہو جائے گی پھڑ جائے گی پوری کتاب بھی گئی مولانا ہستے شمش تبریزی نے فرمایا ارے بھائی کتاب کو نکال لو میں نے ہوز میں ڈال دیا ہے جب انہوں نے کہا میں کیسے نکالو پوری کتاب کو دیکھ گئی ہوگی ہستے شمش تبریزی نے اپنا ہاتھ کتاب کو نکالا کہا یہ اپنی کتاب لیجئے تاریخ گواہ ہے پوری کتاب کے اوپر کئی بھی ایک پانی کا بند بھی نہیں پڑا پانی کا ایک بند بھی نہیں پڑا تھا مولانا رومی نے کہا یہ کیا ہے اتنے گہرے ہاؤز میں آپ نے کتاب کو ڈالا اور پانی کا ایک کترہ بھی کتاب کے اوپر نہیں آیا کہا وہ تمہارا حال تھا جس کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا اور یہ میرا حال ہے جس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو مولانا رومی نے جب شمش تبریزی کی یہ اس کرامت کو دیکھا تو مولانا شمش تبریزی کے قدموں پر مولانا روم گر پڑے اور وہ پکار اٹھے مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمش تبریزی نشد جب شمش تبریزی کا مولا روم مولانا روم گلام ہوا تب جا کر کے اپنے آپ کو مولوی کہلانے کا حق دار ہوا ورنہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا بہت بڑی خیشی کی بات ہے یہاں پر دانشگاہ بھی ہے اور خانکاہ بھی ہے جس کے صاحبِ سجادہ اللہ معصوفی ڈاکٹر زیعودین صاحب قبلہ مددلہ علی تشریف فرما ہے جن کی ازدیاں پاشیوں سے ایک عرصے سے پورا علاقہ سہراب ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آج وہ اپنی اس ذمہ داری کو اپنے باگ اپنے ہنہار بچے محمد شارف الغادی اس نویہ نیاں کو سوپنے والے ہیں دیکھئے یہ خانکاہ ہی اثر ہوتا ہے اب لوگ کہہ رہے تھے کہ بریلی شریف میں ازہریمیہ کے بعد کون ہوگا ازہریمیہ کے بعد کون ہوگا جو اس خانکاہ کو سمجھا لے گا میں نے کہا کہنے والے بہت بڑے بے غوف ہیں اس لیے کہ خانکاہ کی طرف سے خود بخود کوئی نہ کوئی بچہ تیار کر لیا جاتا ہے یہ کوئی تیار نہیں کرتا ہے بلکہ خانکاہ کی طرف سے تیار کر لیا جاتا ہے یہی تو خانکاہ کا فیض ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں جب یہ نوید میاں لگ بھگ چار پانچ سال کے تھے ہم نے حضرت سے پوچھا یہ بتائیے آپ کے بعد اس خانکاہ کا کون ذمہ دار ہوگا انہوں نے کہا دیکھا جائے گا حضرت نے فرمایا دیکھا جائے گا میں نے کہا دیکھیں گے کیا یہی تو بچہ اس خانکاہ کا صاحب سجادہ ہوگا ماشاءاللہ اس پہم کو چیز بہت ابھی تک یاد ہے بولے لگتا تو ایسا ہے ہائے بہت شریف صاحب سجادہ یہ خود بخود نہیں اعلان کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک معرفتِ الٰہی کی ایک تمندر میں غوطہ لگانے والے الحاج الشاہ حاجی عباس علی صاحب کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہے اور ان کی طرف سے اعلان کروانے والے ہیں جب حضرت حاجی صاحب نے منتقل فرما لیا ہے حاجی صاحب کی طرف سے انتخاب ہو گیا ہے تو اب حضرت بعد میں اس کا اعلان فرمانے والے ہیں انتخاب تو خانکاہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اعلان اس کا بعد میں ہوتا ہے میں آج کر رہا تھا یہ دارمی جہاں پرمدرسہ ہے اس کا تعلق خانکاہ سے ہے اس کے فارغین کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے علم کتنا کم تولنا یہ ہم نہیں جانتے لیکن علم کے ساتھ اگر معرفت ہے تہذیب ہے تو تہذیب علم کی کمی کو پوری کر دیتا ہے اور اگر تہذیب نہیں ہے تو علم چاہے جتنا ہو لیکن علم تہذیب کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا ایک الگ یہاں کی حیثیت ہے مقام ہے ساری محنت و مشرکت اور تمام تک گلگاں والوں کی ہے جناب الحاج حضرت مولانا قدودین صاحب کی بے بناہ مشکتے ہیں اور جناب حافظ و قاری محمد رئیس صاحب کی بے بناہ مشکتے ہیں ہم نے اپنے لئے ان کو تیار کیا تھا اپنے لئے تیار کیا تھا اور جب یہاں بات ہو گئی مجھے پتا چلا صاحب سجادہ نے بانسورہ کیلئے پہلے ہی سے منتخب کر لیا ہے تو میں نے کہا یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر مجھے زبان ہلانے کی منجائش نہیں زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے اگر دوستری کوئی جگہ ہوتی تو میں اپنے ہاں بلا لے تھا بڑی محنت سے اپنے لئے تیار کیا تھا انہیں ہم نے سارے راز سارے گر بتا دیا تھا مدرسہ چلانے کے لیکن یہ حضرت کا گرم میں اگر لحاظ کرتا ہوں پورے علاقے میں تو صرف ایک شخصیت ہے اور وہ صاحب سجادہ حست مولانا صوفی ڈاکٹر زیاودین صاحب اس لئے کی لحاظ وہی نہیں کریں گے وہی لحاظ نہیں کریں گے جو خانگاہ کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں اور جو خانگاہ کا مطلب سمجھتا ہے وہ ہر وہ شخص حضرت کا لحاظ رکھے گا جو خانگاہ کا مطلب سمجھتا ہے کسی خانگاہ سے وابستہ ہوتا ہے کسی خانگاہ سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی بھی صاحب سجادہ سے کبھی زبان نہیں للا سکتا ہے کبھی گستاخی نہیں کر سکتا ہے کبھی جرات مندانہ اتام نہیں کر سکتا ہے اس لیے کی موجودہ صاحب سجادہ کا دامن اگر تصرفات سے خالی ہوتا ہے تو اوپر والے کا فائز اس کے اوپر جاری ہوتا ہے اگر دوسری سیڑھی بھی فائز سے خالی ہوتی ہے تو تیسری سیڑھی کا فائز جاری ہوتا ہے جو خانکہوں کا مطلب سمجھتے ہیں معارفت کا مطلب سمجھتے ہیں وہ کسی بھی صاحب سجادہ سے زبان نہیں اٹکا سکتے انہیں خلاف جرات مندانہ ایک کام ہرگیز نہیں کر سکتے وما علیہ گا اللہ بلات السلام علیکم ورحمت اللہ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر 9935-055789